اسلام علیکم پاکسٹیڈی کا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے چپٹر سکس ہے پیج نمبر ایک سو انیس ٹاپک ہے پاکستانی ثقافت ثقافت کل ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا ان میں ثقافت کے ڈیفینیشن اور ثقافت کے بارے میں مختلف لوگوں کی جو آرہا تھیں یا مختلف لوگوں نے ثقافت کو کس طرح سے پیش کیا تھا وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی آج پاکستان کو ہی فوکس کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو مختلف قومے ہیں ان کی کیا کیا ثقافت ہے تو زبان جو ہے بیسیکلی زبان کا بڑا عام رول یا مین جو فیکٹر ہوتا ہے وہ زبان ہوتا ہے ثقافت یا کلچر میں زبان ہی کی وجہ سے ثقافت پروان چڑھتی ہے اور اپنا نام کماتی ہے یا زبان ہی کی وجہ سے دنیا یا لوگ پھر اس ثقافت یا کلچر کو جانتے ہیں پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں چونکہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اس میں مختلف قومے آباد ہیں جیسے پشتون، پنجابی، بلوچ، سندھی، براروی، سرائکی، پوٹوہاری، کشویری اور گوجی یہ جو مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں پاکستان میں یا مختلف اقوام ہیں ان کی مختلف ثقافتیں ہیں اوورال تو اوپر اوپر سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ پاکستانی ثقافت لیکن میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا چونکہ میں آلڑی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں مختلف قومے رہتی ہے تو اس لیے یہ جو جتنے نام یہاں پہ میں نے لکھے ہے یا میں نے لیے ہے بھی ان کی مختلف ثقافتیں ہیں یہ ایک دوسری سے مختلف ہے ان کا اٹھنا بیٹنا یہ جو ثقافتیں ہیں یہ زبان کی وجہ سے ہی مشہور ہوئی ان کی زبانیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اب پشتون ثقافت کی بات کرتے ہیں کہ پشتون ثقافت کیا ہے پشتون بیسیکلی پشتو بولنے والے کو پشتون کہتے ہیں جو انسان یا جو بندہ پشتو بولتا ہے وہ پشتون کے لازہ ہیں پشتون ثقافت یہ خیبر پختونخواہ قبائلی ازلہ بلوچستان کے چند ازلہ میاوالی اور جنوب مرسے کی افغانستان میں موجود ہے چونکہ ان علاقوں میں پشتون رہتے ہیں لہذا یہاں پہ پشتون ثقافت پائی جاتی ہے پشتون جو ہے یہ عام طور پر ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مہمان نواز ہے لوگ گیت پسند کرتے ہیں یعنی عام الفاظ میں اگر ہم کہہ لے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مہمان نواز ہے کہ میوزک یا گانے کو پسند کرتے ہیں محبت کی رومانی داستانیں پسند کرتے ہیں جو مختلف قسم کی کہانیاب ہے یو انسانی تاریخ میں کئی سریوں سے لوگ ایک دوسرے کو یا بزرگ اپنے چھوٹوں کو سناتے آئے ہیں تو پشتون بھی محبت کی جو رومانی داستانیں وہ پسند کرتے ہیں ان کے ثقافت میں یہ موجود ہے گڑ دوڑ جو گڑ سواری ہے یا گڑ دوڑی جیسے کہتے ہیں مختلف قسم کے مقابلے کیے جاتے ہیں اور بزرگ کی قدر و عزت جو بڑے ہیں ان کی قدر و عزت پشتون کرتے ہیں تو یہ پشتون ثقافت کے حوالے سے چند یہ باتیں ہیں اور عام طور پر پشتون یا بلکہ عام طور پر اگر نہ ہی کہے تو یہ سپیسیفکلی یہ کہے کہ پشتون ثقافت میں جو لباس ہے وہ شلوار کمیس ہے لوگ شلوار کمیس پینتے ہیں اور جو بڑے یا ملک ہوتے ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر پگڑی پینتے ہیں پنجابی ثقافت کی بات کریں پنجاب بسیکلی پنجاب جو ورڈ ہے یا پنجاب کا جو نام رکھا گیا ہے یہ پنجاب کی وجہ سے چونکہ پانچ دریاں ملتے ہیں آپ اس میں پنجاب میں یا پانچ دریاں پنجاب میں آتے ہیں تو اسی وجہ سے پنجاب پانچ آب پانی یہ برسغیر کا ذرخیص ترین علاقہ ہے اور تقسیم کے وقت برسغیر پاک و ہند کی تقسیم کی بات کرنا ہوں انی سو سنتانس میں جب تقسیم ہو رہا تھا تو پنجاب دو حصوں میں تقسیم ہوا ایک حصہ ہندوستان کے حصے میں آیا اور دوسرا حصہ پاکستان کے حصے میں آیا لیکن ان کی ثقافت ایک ہے اگرچہ یہ دو حصوں میں تقسیم ہوئے تقسیم کے وقت لیکن ان کی ثقافت آج تک ایک ہی ہے عموماً جو پنجابی ثقافت ہیں ان میں میلے، تہوار، اروس جو مختلف صوفیہ یا بزرگ ہیں ان کے جو سالانہ ارس ہوتے ہیں گڑسواری، لوک عدب سے عشق اور قصہ گوئی عام طور پر پنجاب میں یا پنجابی ثقافت میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں سندھی ثقافت سندھ قدیم موجودڑوں کا مسکن سندھ انسانی بودباش کے حوالے سے پاکستان کا قدیم ترین علاقہ ہے سندھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان میں موجود علاقوں میں سب سے ایک قدیم ترین یا قرآنہ ایک علاقہ ہے یہاں پہ بسنے والے لوگوں کی سندھ کی بات کر رہا ہوں سندھ میں بسنے والے لوگوں کی جو پیشے ہیں مختلف پر پیشے ہیں لیکن جو دو بڑے پیشے ہیں ان کے وہ ایک زراد ہے اور دوسرا ماہی گیری سندھ کے بارے میں یا سندھیوں کے بارے میں عام طور پر یہ تاثر ہے کہ یہ مہمان نواز ہے خواتین کا ایک مخصوص قسم کا لباس ان کے کلچر میں یا ثقافت میں شامل ہے سفیہ سے یا جو بزرگ گزرے ہیں پچھلے زمانوں میں ان سے محبت کرتے ہیں جو لوگ گیت ہیں وہ سندھ میں بھی مشہور ہیں یہ لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں آخری جو ایک رہتا ہے وہ ہے بلوچی ثقافت بلوچستان میں یہ لوگ رہتے ہیں بلوچستان جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہاں بلوچ رہتے ہیں تو بلوچستان صبح میں رہنے والے بلوچ جو ہے یہ بھی قدیم روایت رکھنے والے لوگ ہیں یا قوم ہے ایک اور ان کی ثقافت میں جو مشہور بلوچ غزائیہ ہے مختلف قسم کے یہ ڈیشز بناتے ہیں یا مختلف قسم کے ان کی ڈیشز سپیسیفک جو بلوچ غزائیہ ہیں وہ آلو اور پاکستان یا پورے بلوچستان میں لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور لباس پر یہ خاص قسم کی گلگاری کرتے ہیں ان کا لباس پاکستان میں بسنے والے دوسری جو اقوام ہیں ان سے مختلف ہیں اور ہمیشہ سے یہ لوگ اپنی درتی سے پیار کرنے والے لوگوں کے طور پر جانے جاتے ہیں تو یہ آج کا ٹاپک تھا پاکستان میں جو ثقافت ہے ان کے حوالے سے چھوٹی سی ایک ٹاپک تھی نیکس ٹاپک پر اگلے لیکچر میں پڑھیں گے شکریہ